حسین نہیں آئے تھے اس لیے مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنا پڑا تو اب امام حسین نے کہا کہ میں بروزہ محشر شہید بن کر تو اٹھ سکتا ہوں مگر یہ الزام اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا اس لیے حسین نے کہا میں جان دے دوں گا مگر نانا کی امت کو دوزخ میں لے جانے کے لیے برداشت نہیں کروں گا امام حسین تشریف لائے جب مولا حسین کوفہ آئے کہاں پر آئے کوفہ آئے امام زین العابدین ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے چوراہے پر کھڑے ہو کر کوفہ والوں سے کہا کوفہ والوں تم نے ہزاروں خطوط لکھ کر میرے بابا کو ملک عیراخ آنے کی دعوت دیتی لو نبی کا نواسہ امام حسین آ چکا ہے آؤ اے کوفہ والوں میرے بابا تم سے بیعت لینے کو تیار ہے تم کو بیعت دینے کو تیار ہے سارے کوفہ والے باہر تو نکلے آواز سن کر امام زین العابدین کی مگر خدا کی خسم وہ امام حسین کے خریب آنے کے بجائے واپس اپنے گھروں کو جانے لگے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے دروازے بن کر لیے کھڑکیاں بن کر لیے امام زین العابدین نے پوچھا کہ لوگوں ہوا کیا تم نے تو بیعت لینے کی نیت سے دعوت دی ہزاروں لاکھوں خطوط لکھے تمہارے خطوط پا کر میرے بابا تمہارے پاس آئے اور تم اب امام حسین کے ساتھ پیٹ بتا کر گھروں میں چلے گئے بات کیا ہے تو سارے کوفہ والوں نے کہا آپ کے آنے تک یزید نے ہم سے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی امام حسین کو پناہ دے گا امام حسین کو ان کے گھر والوں کو خاندان والوں کو کھانا کھلائے گا پانی پلائے گا میں اس پورے گھر والے کو ان کے خاندان کو نیستو نابوت کر دوں گا ان کو ہلاک کر دوں گا ان کا خطل کر دوں گا لہٰذا اب ہم آپ کی مدد کر کر اپنے جوان بچوں بچیوں بوڑوں کو ہم خطل و خارت گری میں مبتلا نہیں کر سکتے لہٰذا ہم آپ سے دور ہوتے ہیں یہ کہہ کر کوفہ والے دھوکہ دے کر دروازہ بند کر لیے کھڑکیاں بھی بند کر لیے امام حسین کو اب کوئی پانی بھی نہیں پلا رہا ہے کوئی کھانا بھی نہیں کھلا رہا ہے امام حسین جیسے ہی رات ہوئی کوفہ میں خیمہ ڈالے پھر صبح ہوئی پھر چلنے لگے چلتے چلتے کوفہ سے کربلا تک آگئے کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہے کوئی گھر میں سلانے کو تیار نہیں ہے کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہے اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں گھیر لیا گیا کیونکہ یزید اور اس کے خواریوں نے امام حسین کو کربلا میں گھیر لیا حسین نے کہا کہ دیکھو میں یہاں لڑنے کی نیت سے نہیں آیا میں لڑنے کی نیت سے اگر تم چاہتے ہو میں سلان کی بات کرنے تیار ہوں میں سلان کے لیے تجویز پیش کرتا ہوں حالات پورے خراب ہو گئے معاملہ پورا تتر بتر ہو گیا امام حسین نے سلان سام میں رکھی کیوں سلان رکھی وہ بھی سن لو لوگ کہتے ہیں حسین جنگ کرنے گئے ظالموں کان کھول کے سنو حسین نے وہاں کیا صلاح کا پیغام رکھا تھا آپ اگر ایسے ظالموں سے ملے تو یہ بات بتلا دینا امام حسین نے تین باتیں رکھی تھی امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں یہاں جنگ و جدال نہیں چاہتا کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر میری تلوار اٹھے گی تو خون کسی کافر کا یہودی کا عیسائی کا مجوسی کا نہیں بہے گا نانا کے کلمہ پڑھنے والی نانا کی امت کا خون بہے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون بہے اور اگر تمہاری تلوار اٹھ گئی تو کسی اور کا خون نہ آئی مصطفیٰ جانِ رحمت کا خون بہے گا نبی کا خون اس نگوں میں دوڑ رہا ہے وہ خون بہے گا اور میں نہیں چاہتا کہ تم ہمارا ختل کر کے جہنم رسید ہو جاؤ لہذا میں ختل و غارت گری سے تم کو بھی بچانا چاہتا ہوں خود بھی بچنا چاہتا ہوں اس لئے صلاح کی بات کر رہا ہوں سنو تین شرط رکی امام حسین نے کہا کہ میں واپس مدینہ چلے جاؤں گا دوسری شرط رکی کہ اگر تم کو یہ منظور نہیں ہے کہ میں مدینہ چلا جاؤں تو میں کربلا سے کسی اور ملک کی طرف چلا جاؤں گا جہاں کوئی ہمیں جانتا نہ پہچانتا ہو وہاں جا کر اپنی بخیہ زندگی گزار لوں گا اگر یہ شرط بھی تمہیں منظور نہیں تو اسی کربلا میں اسی غیراخ کے کسی کونے میں رہوں گا ایک مسجد مجھے دے دو میں مسجد میں اپنی بخیہ زندگی گزار لوں گا یہ تینوں شرطیں ابن زیاد کے سامنے بیان ہوئی ابن زیاد گیا یزید کو سنایا یزید سنا یزید بولا کہ بھئی شرطوں میں سے کوئی ایک منظور کر لو مسئلے کو ختم کرو مگر ابن زیاد بڑا خطرناک شریر تھا بدماش تھا وہ کہا کہ یزید اگر ہم امام حسین کی شرطوں کو مان لیتے ہیں تو امام حسین آج نہیں تو کل پھر ان کے چاہنے والے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اگر امام حسین کا خطل ہو جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا لہٰذا ان کا خطل ضروری ہے پھر یزید کو سمجھ بیا آج نہیں تو کل پھر ٹینشن ہوں گا لہٰذا ابن زیاد کا مشورہ قبول کر لیا قبول کر کے اس بدبخ ظالم نے سرکار امام حسین اور ان کے خاندان والوں کے خطل کا فرمان جاری کر دیا اور ابن زیاد یہ پوری ترقیب بنایا جب ابن زیاد یزید کے پاس سے نکل رہا تھا تو ہاتھ جڑ کے یزید سے کہا کہ میں ایک گزارش کرتا ہوں میری ایک ریکویسٹ ہے کہا کیا کہا کہ امام حسین کے ساتھ ان کے خافلے میں میرے پانچ خریبی رشتے دار بھی ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یزید سے کہہ رہا ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ان پانچ رشتے داروں کے لیے امن کا پیغام دے دیں اور ایک فرمان جاری کریں کہ کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا کوئی ان کا خطل نہیں کرے گا وہ سہت و سلامتی کے ساتھ مدینے کو پہنچیں گے ابن زیاد کو جب اتنا بڑا کام دیا تو ابن زیاد کی خواہش پر وہ پانچ لوگوں کے ان کو خطل نہیں کرنا سہت و سلامتی کے ساتھ مدینے تک پہنچانا یہ فرمان بھی یزید جاری کر دیا اب یہ ان کے خطل کا اور ان کی سلامتی کا فرمان لے کر ابن زیاد پھر امام حسین کے کیمپ کے پاس خیمے کے پاس آیا آ کر پہلے وہ پانچ لوگوں کے خیمے میں گیا اب سنو مسلمانوں ایمان کی بات درگوالوں عظمت پر تم نے ہزاروں تخریریں سنی یہ تاریخ پر شاید پہلی تخریر ہیں سنو مسلمانوں ابن زیاد وہ پانچ لوگوں کے خیمے میں گیا وہ پانچوں کون تھے تو وہ پانچوں میں ایک خاتون چار مرد تھے وہ جو ایک خاتون تھی ان کا نام تھا حضرت ام البنین کون تھا کیا نام تھا ان کا امل کون تھی یہ ام البنین رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ تھی یعنی امام حسین کی سونتلی ماں حضرت فاطمہ جب پردہ فرمائی تو حضرت علی نے حضرت ام البنین سے نکاح کیا تھا اور ام البنین کے چار بیٹے تھے جو حضرت علی سے پیدا ہوئے وہ چار بیٹوں میں بڑے بیٹے کا نام حضرت عباس علم بردار تھا اور ان کے دگر تین بھائی تھے ان پانچوں کی لیے لکھا کر لیا ان کو ختل نہیں کیا جائے گا انہیں کئی کو ان کے ساتھ جتی ہمدردی کر رہا اس لیے ہمدردی کر رہا تھا کیونکہ ام البنین رضی اللہ عنہ ابن زیاد کی سگی پھوپی تھی کیا تھی سگی پھوپی ابن زیاد کے باپ کی بہن تو ابن زیاد کون ہوا مولا علی کے سالے کا بیٹا آپ سمجھ رہے ہیں ایک طرف ابن زیاد امام حسین کا سوتیلا ممیرہ بھائی ہے سوتیلا ممیرہ بھائی ہے اور دوسری طرف حضرت عباس سگے سوتیلا بھائی ہے حضرت عباس جیسے ہی حضرت عباس نے یہ سنا کہ پھوپی میں آپ کے اور آپ کے چاروں بچوں کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہوں آپ لوگ یہاں سے مدینہ کو واپس چلے جاؤ یہ یزید کا فرمان ساتھ میں رکھو کوئی اگر راستے میں روکے تو یہ بتا دے نا تمہیں کوئی ختل نہیں کرے گا تمہیں مدینہ تک سلامتی کے ساتھ پہنچایا جائے گا میں ساتھ میں دو چار فوجیوں کا بھی انتظام کر دیتا ہوں تمہیں کوئی نہیں ستائے گا تو حضرت عباس علمبردار نے پوچھا پھر بھائی حسین کا اور دگر کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو کہا کہ ان کے لیے ختل کا فرمان جاری ہو گیا ان کے ساتھ جنگ ہوگی ان کو ختل کیا جائے گا تو حضرت عباس علمبردار نے تلوار کھیچی اور ابن زیاد کی کردن پہ رکھا رکھ کر پوچھا اے ظالم بتا اے ظالم بتا تو ہمیں بچانا کیوں چاہتا ہے تو ہمیں بچانا کیوں چاہتا ہے تو اس ابن زیاد منحوس و بدبخت نے کہا اس لیے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ تو میرے بھوپی کا بیٹا ہے تو میرا بھوپیرہ بھائی ہے تو حضرت عباس علمبردار نے کہا اے ظالم تو اپنے بھوپیرے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو عباس علمبردار اپنے بھائی سگے بھائی امام حسین کو شہید ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے امام حسین امام عباس علمبردار نے کہا ظالم سن تیرا یہ گندہ فرمان یزید منعون کا تیرے مو پر پھینکتا ہوں ہمیں امن تیرا نہیں چاہیے ہمیں حسین کی محبت میں شہادت چاہیے یہ عباس علمبردار نے کہا اور رب نے کیا کیا ایک طرف سوتے لے مو میرے بھائی کو ابن زیاد جیسا منحوس وہ بدبخت چہرہ دے کر کھڑا کر دیا اور ایک طرف سوتے لے بھائی کو عباس علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا صبح خیامت تک یہ دو بھائی مثال بن گئے ایک ہے حسین کی جان لینا چاہتا ہے حکومت کی خاطر کرسی کی خاطر سلطنت کی خاطر نبی کے نواسے کو بے گور و کفن شہید کر کے تلپانا چاہتا ہے اور دوسرا بھائی اپنے سوتے لے بھائی امام حسین کی خاطر خود بھی شہید ہونے تیار ہے ساتھ میں تینوں بھائیوں کو بھی شہادت کا جام پلانے کے لئے تیار ہے